اسلام علیکم پچھلی دفعہ ہم ریفرنس ویریبلز کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے اس سلسلے میں تین مثالے دیکھی call by value یا pass by value, pass by pointer اور pass by reference میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی function بلکہ اس کی تین versions دکھائی تھی int-1, int-2, int-3 اور پھر ایک caller function بنائی تھی اور call stack کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح جب function call کی جاتی ہے تو اس کے parameters اور اس کے local variables call stack میں بنتے ہیں اور اگر ہم call by value کریں تو parameters کیسے call function کے پاس پہنچتے ہیں caller سے اگر ہم pointer بھیجیں تو پھر کیا ہوتا ہے اور finally reference کے سلسلے میں اچھا یہاں میں یہ کہتا چلو کہ ہم اس course میں مثالیں جو ہیں یا programming جو ہے وہ c++ میں کر رہے ہیں یا c میں کر رہے ہیں لیکن یہ معاملہ کہ call parameters جو ہیں وہ call by value یا call by reference یا call by pointer یہ صرف c++ کی بات نہیں یہ اصل میں اکثر programming languages میں ایسا ہی ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو methodology ہے function calls کی اور function کو parameters بھیجوانے کی اور return values اور call stack کا استعمال یہ دوسری languages میں بھی ایسا ہی ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر جب آپ کو موقع ملا جاوا پڑھنے کا for example یا maybe fortran یا کوئی اور language procedural language تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی یہی کاروائی ہے تو اس لیے یہ ذہن میں بات نہ رہے کہ یہ صرف باتیں جو ہیں c++ کی ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ syntax جو ہے وہ c++ کے لیے خاص مقصود ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا یہ const variable یا reference کے ذریعے بھیجوانا ایک parameter کو ہم ampersand یہ جو and symbol ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ parameter جو ہے یہ by reference بھیجو جس function کو ہم call کر رہے ہیں اگر آپ جاوہ میں جائیں یہاں پہ چلیں ایسے بات کرتے ہیں جاوہ میں بھی ایسی اس کا syntax مختلف ہے بلکہ ایسا ہے کہ جاوہ میں objects جو ہوتے ہیں یا parameters reference کے ذریعے ہی بھیجے جاتے ہیں شاید ہی کوئی variable ہے یہ literals جو ہوتے ہیں یہ copy کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں جتنے objects ہیں جو کہ آپ classes کے ذریعے یا class factories کے ذریعے بنواتے ہیں وہ سارے reference کے ذریعے ہی pass کیے جاتے ہیں آپ نے شاید Fortran کا نام سنا ہو اس میں ہر چیز call by reference ہے اس میں کوئی copy والا معاملہ نہیں آپ نے Pascal کا نام سنا ہوا ہے اس میں بھی آپ کے پاس یہ facility ہے کہ call by value کریں یا call by reference کریں اس سے پہلے ایک language ہوتی تھی جو کہ اب بھی موجود ہے اس کا نام ہے algol اس میں بھی یہ تھا بلکہ اس میں ایک تیسرا طریقہ تھا جو کہ شاید آپ کی نظر میں کبھی نہ آئے شاید ہی کوئی کتاب پڑھیں پرانی languages کے بارے میں تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو ایک تیسرا طریقہ by name اب یہ جو سارے topics ہیں اصل میں ایک لحاظ سے یہ data structures پہ تو چلے ہم بات کر رہے ہیں لیکن یہ study of programming languages کے سبجیک میں یہ باتیں cover کی جاتی ہیں اور compiler کے course میں بھی یہ باتیں cover کی جاتی ہیں انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ programming languages کی comparative study کریں گے یعنی کہ آپ مختلف languages کو دیکھیں گے اور اس میں صرف آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مختلف languages کا syntax کیا ہے اس میں اس کی اور بھی کئی facilities آپ دیکھیں گے کہ اس میں object oriented programming کیسے کرتے ہیں جاوہ آپ کے سامنے ایک بڑی common language اب بن گئی ہے اور کافی یہ آج کل popular بھی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے اور موازنہ کریں گے c++ کے ساتھ تو آپ کو syntax میں کئی similarities بھی نظر آئیں گے اور differences بھی نظر آئیں گے اسی طرح اس کی یہ جو run time environment ہے کہ functions جو ہیں وہ کیسے call کی جاتی ہیں ان کو کیسے primaries بھیجوائے جاتے ہیں values کیسے واپس آتی ہیں اس کا بھی موازنہ کریں گے تو آپ کو کافی چیزیں common نظر آئیں گی تو اس لحاظ ہم دیکھا جائے تو یہ کچھ programming language concepts ہم discuss کر رہے ہیں لیکن ان کی اہمیت جو ہے وہ c++ میں بھی وہی ہے جو کہ دوسری languages میں ہے تو اس لحاظ سے میری تجویز بھی یہ ہوگی کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ دوسری languages کے بارے میں ابھی سے دیکھنا شروع کر دیں کیونکہ لازمی نہیں کہ آپ آئندہ programming دوران study اس اپنی جو computer science کی ڈگری یا اس کے بعد professionally صرف c++ میں programming کریں بلکہ آپ دوسری languages میں بھی programming کریں گے اور اس لحاظ سے یہ concepts جو ہیں یہ run time stack کا یہ heap کا کہ program جو ہوتا ہے وہ process کیسے بنتا ہے operating system اس کو کیا کیا facilities دیتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ concepts اکثر languages میں موجود ہیں اور اگر یہ ابھی سے ذہن نشین ہو جائیں اور ان کی ابھی سے آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو دوسری languages کا استعمال کرنا انتہائی آسان لگے گا کیونکہ وہاں پہ آپ سمجھیں گے کہ یہ تو صرف syntax کی بات ہے syntax کیا ہے میں سیکھ لیتا ہوں ایسی کونسی بڑی بات ہے اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کہ جب آپ سے کہا جائے گا کہ اب جاوہ میں programming کرو فرض کریں تو آپ کو c++ سے جاوہ میں جانے میں کوئی خاص دکت محسوس نہیں ہوگی زیادہ سے زیادہ چند syntax کی باتیں ہوگی کیونکہ یہ concepts وہاں پہ بھی رہیں گے پچھلے لیکچر کے آخر میں میں نے reference variables کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان کا استعمال تو ہم نے دیکھا اور behind the scene mechanism بھی دیکھا کہ یہ reference variables جب ہم call parameters میں استعمال کرتے ہیں تو پیچھے call stack کے حوالے سے کیا کاروائی ہو رہی ہوتی ہے البتہ میں نے آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ چند چیزوں کی احتیاط بھی کرنی پڑے گی جن کی بنا پہ یہ reference variables جب آپ استعمال کریں تو ایسی چیزوں جن باتوں کا ابھی میں ذکر کروں گا ان کا لحاظ رہے اس slide کی جانب دیکھئے one should be careful about transient objects that are stored by reference in data structures consider the following code that stores and retrieves objects in a queue اچھا یہاں پہ دو باتیں لکھی ہیں پہلی بات کہ transient objects that are stored by reference in data structures transient کا مطلب rz یعنی کہ وہ permanent نہیں ہیں rz طور پر بنتے ہیں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایسے کون سے objects یا variables ہوتے ہیں جو کہ بنتے ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں ایک پروگرام کی execution کے دوران آپ کا جواب ہوگا local variables ایک function کے اندر یعنی وہ variables جو کہ آپ ایک function کے اندر declare کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ یہ variables call stack پر بنتے ہیں یعنی کہ call stack کے اندر ان variables کو ان کے size کے مطابق جگہ یا memory ملتی ہے جب تک function چل رہی ہے یعنی کہ پروگرام کی execution اس function کے اندر ہے یہ variables موجود رہیں گے کیونکہ call stack میں اس function کا activation record موجود رہتا ہے یاد رہے یہ activation record کیا چیز تھی یہ ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے یعنی اس function کے call parameters اس کا return address اس کے بعد اس کی return value کیلئے جگہ اور local variables اور چند ایک اور چیزیں یہ ساری چیزیں مل کے stack میں جب مجموعی طور پر دیکھی جائیں تو ان کو اس مجموعے کو کہتے ہیں activation record جب تک وہ function چل رہی ہے یہ activation record مکمل طور پر موجود رہتا ہے اور جب آپ اس function سے control یا return کرتے ہیں تو یہ پورے کا پورا activation record ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ stack pointer جو ہے وہ simply اوپر کی طرف shift ہو جاتا ہے اب اس حوالے سے یہ دیکھئے کہ ایک function کے اندر کچھ variables local ہیں جب وہ function ختم ہوئی وہ variables ختم ہو گئے یعنی کہ یہ variables عارضی تھے یہ transient تھے یہ بات میں نے اس سلائیڈ میں کہی ان transient variables کے بارے میں چند چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ میں آپ کو کچھ code دکھاتا ہوں جس سے یہ چیز واضح ہوگی کہ یہ transient variables کے معاملے میں اور reference variables کے لحاظ سے کیا احتیاط کرنی ہوگی اس طرف دیکھئے یہ ایک چھوٹی سی function ہے load customer جو کہ ایکشلی ہماری وہ جو پرانی بینک والی مثال تھی یہ اس سے میں نے اخذ کی ہے چند لائنے ہیں یہاں پہ یہ ایک function ہے load customer جس کو میں ایک q بجھوا رہا ہوں کہ جو بھی customer آئیں ان کو اس q میں ڈال دو اور دیکھئے q جو ہے اس کو بھی میں نے by reference بجھوایا ہے اب آگے چلیئے اس function میں دو local variables یا دو local objects ہم بنوا رہے ہیں اور ہم customer class کے یہ objects بنوا رہے ہیں یا customer factory سے ہم نے یہ دو objects بنوائے ایک کا نام c1 اور دوسری کا نام c2 اور اس customer class کا کنسٹرکٹر ہے جس میں میں اس customer کا نام بھیجوا سکتا ہوں کہ جب وہ object factory میں بنے تو اس کی بننے کے وقت manufacturing کے وقت اس میں یہ نام بھی ڈال دو یعنی c1 object بنا اور c2 object بنا یہ دونوں objects initialize ہوئے دو ناموں سے جو آپ کے سامنے ہیں عرفان اور سحیل اور اس کے بعد میں q کا nq method call کر کے ان دو objects کو q میں ڈال دیتا ہوں اب اس کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ c1 c2 objects تو بنیں ٹھیک ہے وہ میں نے factory کو call کی تھی کیونکہ دیکھئے customer c1 جو ہے یہ ایک factory call ہے کہ بھئی مجھے یہ object بنا کے دو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ objects جب بنتے ہیں انہوں نے computer کی memory میں کہیں رہنا ہے یا جب تک یہ function چلے گی انہوں نے computer کی memory میں کہیں بن کے موجود رہنا ہے سوال یہ ہے کہ یہ بنتے ہیں تو یہ کہاں پہ رہتے ہیں اس کا جواب آسان ہے چونکہ یہ local variables ہیں اس لیے یہ بھی call stack پہ بنیں گے اب آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ integer یا float یا اس قسم کے variables نہیں ہیں یہ تو ایک customer class کے variables ہیں لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے آخرے کار یہ ہیں تو variables بلکہ یہ دو objects ہیں اور یہ objects memory میں ان کو جب جگہ ملتی ہے تو اس پوری جگہ کا نام ہم ایک case میں c1 رکھتے ہیں اور دوسرے کا نام ہم c2 رکھتے ہیں ایک لحاظ سے یہ named objects ہیں یعنی کہ یہ objects جب بنتے ہیں ان کو ہم نام بھی دے دیتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے aliases ہیں یا جس کو آپ variable name کہتے چلے آ رہے ہیں variable name آخر ہوتا کیا ہے وہ ایک memory location کو آپ ایک نام دے دیتے ہیں کہ بجائے اس memory location کا address آپ استعمال کریں جو کہ ایک نمبر ہے جس کو یاد رکھنا بھی مشکل ہے ہم اس memory location کو ایک نام دے دیتے ہیں اسی طرح جب ہم کسی class سے ایک object بنواتے ہیں تو وہ memory میں اس کو اس object کے size کے مطابق جگہ ملتی ہے فرض کریں یہ customer object جو ہے یا customer class کے جو objects ہیں customer کے اندر تین چار attributes ہیں مثلاً اس کا نام ہمارے bank کی مثال جب ہم نے کی تھی اس میں تھا کہ اس کا arrival time اور اس کا transaction time اور maybe اس کا departure time یہ تین times جو تھے یہ integers تھے یعنی کہ تین integers فرض کریں نام کے لئے ہم نے کوئی 32 characters رکھے تو اگر آپ اس پورے customer object کا size نکالیں تو 32 characters اس کے نام کے لئے یا 32 bytes اور پھر 4-4-4 یعنی 12 bytes اس کے arrival time اس کی transaction time اور departure time کے لئے یعنی کہ 32 اور 12 44 bytes کا یہ object بنتا ہے یہ 44 bytes جو ہیں یہ آپ کو memory میں ملیں گے اور چونکہ یہ local variables ہیں تو یہ آپ کو call stack میں ملیں گے جب یہ objects بن گئے اور یہ call stack میں ان کو 44 bytes ایک ایک کو مل گئے تو ان کو ہم نے ان 44 bytes کو اصل میں ہم نے ایک نام دے دیا c1 اور دوسرے کو نام دے دیا c2 یہ اصل میں named objects ہیں یعنی کہ ہم نے اس 44 bytes کو 44 bytes کی سنس میں نہیں سوچنا ہم یہ سوچیں گے کہ call stack میں دو objects بن گئے جن کے نام ہیں c1 اور c2 اچھا اب یہاں پہ جو nq function ہے اگر آپ دوبارہ slide کی جانب دیکھیں تو یہ جو nq function ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ by reference ایک item لیتی ہے یعنی اگر آپ q کا جا کے یا اس کی class کا interface دیکھیں تو یہ جو nq method ہے اس کے اندر ہوگا e type ampersand element یعنی nq جو ہے وہ object جو اس کو آئے گا q میں ڈالنے کے لیے وہ by reference ہوگا یعنی کہ اندرونی طور پہ اصل میں اس کو ہم ایک address بھیج رہے ہوں گے کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اندرونی طور پہ reference variables بھی اصل میں pointers کے ذریعے ہی handle کیے جاتے ہیں لیکن یہ compiler کا مسئلہ ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں تو یعنی اب کاروائی کیا ہوئی اگر اس code کو دیکھیں کہ c1 اور c2 جو ہیں یہ دونوں local variables local objects ہیں ان کو ہم نے nq کر دیا دوسری nq call ہوئی c2 بھی nq ہو گیا اچھا اس کے بعد اگلی سلائٹ پہ دیکھئے کہ میں اب ایک اور function میں جاتا ہوں void service customer اور اس کو بھی میں یہ q بھیجتا ہوں اب فرض کریں کہ caller جو ہے وہ main program ہے اس نے load customer call کیا جس کی بنا پہ دو customers جو ہیں وہ q اس کے بعد load customer تو ہو گئی ختم اس کا activation record جو ہے وہ stack سے نکل گیا اب service customer چلی اس میں بھی دیکھئے کہ q جو ہے وہ by reference میں نے pass کی یہ اب اندرونی طور پہ ایک customer object بناتی ہے لیکن جو بنتا ہے object اس کو immediately replace کر دیتی ہے q.dq دیکیو کے ذریعے اچھا یہ جو ڈیکیو میتھڈ ہے یہ بھی جو object q کے اندر store تھا جو کہ اصل میں اگر آپ نے دیکھا ہو پہلے nq کو وہ by reference store تھا یعنی کہ nq نے جو چیز by reference store کی تھی وہ reference یا اگر آپ کہنا چاہتے ہیں وہ pointer اب ڈیکیو کے ذریعے نکلا اور یہاں پہ یہ جو customer c بنا اس میں یہ assign ہو گیا یہاں پہ اصل میں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ customer c کو اگر صرف دیکھیں تو اصل میں یہاں پہ default constructor call ہوگا c object بنے گا لیکن وہ بننے کے بعد اس کا جو reference ہے وہ اس نئے object کی بجائے جو ڈیکیو میں سے object کا reference نکلے گا اس کی طرف اس point کر جائے گا اس assignment کی وجہ سے اچھا اب آگے ہے c out c dot get name اور یہاں پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ statement run time پہ اس customer کا نام print کرے گی اگر آپ نے وہ پہلے مثال دیکھی ہو load customer کی اس میں میں نے دو customers ڈالے تھے پہلے ڈیکیو ہوا تھا عرفان اور دوسرا customer سحیل نامی اس کے بعد ڈیکیو ہوا تھا یعنی کہ head of the queue پہ اس وقت عرفان ہے تو اگر میں یہ سوچوں کہ یہ c dot get name ٹھیک چلے تو اس کو عرفان print کرنا چاہیے لیکن یہاں پہ میرا سوال ہے کہ کیا یہ نام print ہوگا اگر تو ہوگا تو چلے کہیں ہاں اگر نہیں ہوگا تو مجھے وجہ بتائیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوگا اس کے بارے میں ذرا سا سوچیں میں ابھی آپ کو تھوڑی دے میں جواب دیتا ہوں لیکن ذہن میں رکھیں کہ behind the scene کاروائی کیا ہو ہو رہی ہے stack کے اندر آپ نے variables یا objects by reference ڈال لیں یہاں سے ڈیو کیو سے آپ کو وہ reference ایک ملا آپ نے اس کو print کیا c dot get name کا مطلب ہے کہ جو object آپ کو ملتا ہے اب آپ reference کے بارے میں نہ سوچیں آپ یہ سوچیں کہ کیو سے آپ کو ایک customer object ملا جس کا dot get name کر کے آپ اس سے اس کا ایک method کال کر کے کچھ چیز مگوا رہے ہیں تو کیا یہ آپ کو ملے گی کی نہیں ایسا ہوگا کہ یہ آپ کو نہیں ملے گی دیکھئے جب ہم نے وہ objects load customer میں بنوائے تھے تو وہ call stack پہ بنے تھے وہ 44 bytes ایک ایک object کو جو ملے تھے وہ اس call stack پہ تھے اس وقت c1 میں یا c2 میں ان 44 bytes بائٹ کا address جو تھا اس کے شروع والا address وہ ہمیں اصل میں ملا تھا میں لفظ تو reference استعمال کر رہا ہوں لیکن اندرونی طور پہ اصل میں مجھے addresses ہی مل رہے ہیں وہ address میں نے لے کے enq کر دیا تو q میں اصل میں کیا گیا تھا object تو نہیں گیا کیونکہ یاد رہے reference میں ایک object جو ہوتا ہے وہ copy نہیں ہوتا یاد رہے کہ call by value میں copy ہوتا ہے call by reference میں copy نہیں ہوتا یعنی q کے اندر ہم نے اس پورے objects یعنی اس دونوں objects کو یا ان کے 44 44 bytes کو اصل میں نہیں ڈالا تھا ہم نے کیا ڈالا اصل میں ان میں سے ایک object کا address پہلے q کیا پھر دوسرے object کا address reference کو اب میں address کے طور پر استعمال کر رہا ہوں اب چونکہ addresses وہاں پہ موجود ہیں وہ تو enq ہو گئے پیچھے سے وہ function ختم ہوئی تو وہ 44 bytes تو گئے یا وہ 44 جو دو objects کے باعث تھے وہ تو گئے q میں ان کے addresses موجود ہیں ڈی کیو کو میں نے call کیا مجھے address مل گیا اب جب میں نے اس address کو لے کے کہا کہ بھئی ادھر جاؤ اور وہاں پہ جو object پڑا ہوا ہے اس کی get name methods کو call کر کے اس سے جو بھی ملتا ہے وہ مجھے لا کے دو لیکن وہ object کہاں ہے وہ تو ختم ہو گیا تو اب یہ get name کیسے چلے گی تو یہ تھی کاروائی transient variables کی یعنی کہ جو transient variables بنتے ہیں اگر ان کا reference آپ کہیں اور store کر دیں اور بعد میں امید کریں کہ وہ object وہاں پہ موجود ہوگا جب آپ واپس اس object کو لینے جائیں گے تو اگر تو وہ transient ہے وہ تو گیا وہ تو ختم ہو گیا تو اس سے ثابت ہوا کہ references ٹھیک ہیں کہ آپ کو copy operation سے بچاتے تو ہیں لیکن یہ احتیاط ضرور کہ transient variables کے references جو ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے حوالے کر دیں پیچھے سے وہ object غائب ہو جائے اس کا پتہ رہ جائے پتے سے پھر آپ کو وہ object نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو ختم ہو چکا یہ احتیاط آپ نے برتنی ہے اور یہ سلائٹ پہ میں یہی بات آگے آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے لکھی ہے کہ we got the reference but the object is gone یعنی کہ یہ جو c, d, q ہم نے کیا وہاں سے ہمیں reference تو مل گیا لیکن object اصل میں پیچھے سے ختم ہو چکا تھا بلکہ وہ q کے اندر جتنے objects ہم نے transient ڈالے تھے وہ سب اب ختم ہو چکے ہوں گے اگلی بات جو لکھی ہے میں نے وہ یہ کہ the objects were created on the call stack they disappeared when the load customer function returned اور اس کی وجہ اب آپ کے سامنے ہے کہ call stack جو ہے وہ جب function ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو اس کا activation record ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے یا یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بھئی ہم یہ customer objects اسی load customer function میں ہی بنانا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ objects جو ہیں یہ function کے اندر بنیں اور اس کے بعد جب function ختم ہو تو وہ غائب ہو جائیں تو اس کے لئے کیا کیا جائے وہ کونسی facility ہے کہ میں objects تو بنواؤں لیکن جب وہ function ختم ہو تو وہ objects جو ہیں وہ غائب نہ ہو اس کا جواب کہ آپ ان کو dynamically allocate کریں یعنی کہ آپ وہ new operator جو ہے اس کو استعمال کر کے یہ objects بنوائیں بجائے جس طرح ہم نے پہلے دیکھا کہ وہ simply declaration ہے کہ customer c1 اس case میں وہ local variables stack پہ بنتے ہیں اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ variables new کے ذریعے بنوائیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو new کے ذریعے variables بنتے ہیں جب تک آپ ان کو explicitly delete نہ کریں وہ نہیں کہیں جاتے اور آپ کے ساتھ یہ بھی شاید ہو چکا ہے کہ آپ new کرتے گے کرتے گے کرتے گے اور آخر میں memory ہوگی ختم یعنی کہ آپ کے program کو جو memory allocate ہوئی تھی وہ ہوگی ختم اور اب all of a sudden آپ کو وہ نئے objects بنانے میں دکت ہو رہی ہے pointers کا استعمال آپ کی ہوا ہے تو آئیے میں اب آپ کو code کی ایک segment دکھاتا ہوں جس کو دیکھ کے آپ فوراں سمجھ جائیں گے کہ اس دفعہ کاروائی مختلف کیا ہے اور ان objects کی جو lifetime ہے وہ کیا ہوگی یعنی کہ وہ کب بنیں گے اور کب وہ ختم ہوں گے اور اس دوران میں function call جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہم call کر رہے ہیں تو اس slide کی جانب دیکھئے کہ یہ وہی load customer ہے البتہ اس میں جو customer c1 اور c2 ہیں اس دفعہ وہ objects نہیں وہ pointers ہیں یہ جو new function ہے یہ بھی 44 bytes ہی ڈھونٹی ہے memory کے اندر اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کہاں پہ دو objects بنتے ہیں البتہ یہ دو objects اب anonymous ہوں گے یعنی کہ بے نام objects بنتے ہیں ان کو دیکھیں ہم کوئی نام نہیں دے رہے ہم دو pointer variables c1 اور c2 میں ان کا پتہ رکھ رہے ہیں یہ میں جو بے نامی والی بات کر رہا ہوں اس کو نام والی بات سے ذرا compare کریں کہ یہاں پہ objects تو اس case میں بھی دو بنتے ہیں البتہ جہاں وہ 44 bytes allocate ہوتے ہیں ہم ان کو immediately c1 نہیں کہتے بلکہ ہم ایک pointer بناتے ہیں اور وہ pointer جو ہے اس کے despite کا address ہوتا ہے اور اگر ہم نے اس object کو لینا ہے یا اس تک پہنچنا ہے تو یا ہم star c1 کہتے ہیں یا c1 arrow کہہ کے ہم تک پہنچتے ہیں اصل میں یہ دو objects anonymous objects ان کو کہا جاتا ہے بے نام objects ہیں یہ اور یہ pointers کے ذریعے access ہوتے ہیں اچھا آپ آگے دیکھئے کہ میں نے اب کیا nq اور dq کیا میں نے actually customer star جو ہے c1 اور c2 یعنی کہ nq اور dq جو ہیں ان کو بھی میں نے appropriately change کیا ہے کہ یہ function اب customer کا ایک pointer object یعنی کہ اس case میں میں دیکھئے c1 اور c2 بھیجوارا ہوں ان کو لے کے وہ nq اور dq کرے گی اسی slide پہ پہ میں نے اب یہ بات لکھی ہے کہ the pointer variables c1 اور c2 are on the call stack they will go but their contents are d are queued یعنی اگر آپ اس function کو دیکھیں تو c1 c2 جو ہیں یہ خود بھی variables ہیں اور یہ کس قسم کے variables ہیں یہ pointer variables ہیں pointer کیونکہ variables ہیں اور by the way ان کا size عموماً 4 bytes کا ہوتا ہے تقریباً ایک integer کے برابر یہ دونوں variables call stack پہ بنتے ہیں اس function کا یہ جو load customer جو stack میں اس کو حصہ ملا ہے اس میں یہ local variables بنتے ہیں اور میں nq جو ہے اس میں چونکہ pointer بھیجواتا ہوں تو اصل میں یہ pointers کے اندر جو addresses ہیں وہ copy call by value کے ذریعے nq کو بھیج جائیں گے لیکن nq جو ہے وہ یہ addresses تو store کر لے گی جو آخری بات اب میں نے سلائٹ پہ لکھی ہے وہ ہے کہ the customer objects are created in the heap they will live until explicitly deleted یہ heap کیا چیز ہے اگر آپ کو یاد ہوگا بلکہ ابھی میں آپ کو ایک سلائٹ دوبارہ دکھاتا ہوں جسے آپ کی یاد دہانی ہو جائے گی کہ یہ heap جو ہے یہ بھی ایک process کا ایک area ہوتا ہے جو اس کو operating system کی طرف سے ملتا ہے اور جب بھی آپ new کرتے ہیں اور آپ کافی جگہ کر چکے ہیں کافی cases میں کر چکے ہیں جب بھی آپ new operator اس heap کی اندر سے memory ڈھونڈ کے آپ کو اتنا memory contiguous یعنی کہ اکٹھی memory لاکہ آپ کو اس کا starting address دے دیتا ہے heap کے معنی یا اس کا اردو ترجمہ اگر آپ کرنا چاہے تو ڈھیری کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ heap اس طرح تو نہیں کہ memory کے اندر ڈھیری لگ جاتی ہے اصل میں یہ بھی ایک خاص قسم کا data structure ہے جو کہ ہم اس course میں تو نہیں پڑیں گے یعنی کہ یہ جو computer میں new operator ہے یہ کس طرح memory manage کرتا ہے ہاں heap data structure ایک اور بھی ہے جو کہ ہم ابھی آئندہ lectures میں cover کریں گے فلحال یہ heap جو ہے یہ memory میں ایک area ہے اور یاد دہانی کے لیے یہ اگلی سلائٹ دیکھئے جو کہ اصل میں میں پہلے بھی آپ کو کافی دفعہ دکھا چکا ہوں یہاں پہ پھر وہی process model کے وہ processes چل رہے ہیں اس میں سے ایک process کو میں نے expand کیا تو اس میں مجھے ملا کہ memory کے اندر اس کا code ہوگا اس کے فوراں بعد static data اور اس کے بعد stack کے لیے کچھ memory ہوگی جو کہ نیچے کی طرف grow کرتا ہے اور آخر میں دیکھئے heap جو کہ اوپر کی طرف grow کرتی ہے اب یہاں پہ ایک مزددار سوال ہے کہ یہ stack نیچے اور heap اوپر کی طرف کیوں جاتے ہیں یعنی کہ جیسے جیسے stack میں entries آتی ہیں تو stack نیچے کی طرف بڑھتا ہے اور جیسے جیسے آپ new کرتے جاتے ہیں تو یہ heap جو ہے یہ اوپر کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے آخر ان کی یہ جو direction ہے یہ اس طرح کیوں ہے اور اس کی اس کا جواب بھی کافی interesting ہے جواب یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ کا ایک recursive procedure ہے جو کہ اپنے آپ کو call کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے اور وہ ختم ہی نہیں ہوتی ہر invocation پہ stack کے اندر اس کا ایک activation record آئے گا یعنی کہ وہ stack بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا آخرے کار یہ stack بڑھتے بڑھتے کہاں تک جائے گا اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے تصویری خاکہ بھی دکھایا ایک process کا overall process کو ایک memory میں ایک حصہ ملا ہوا ہے جو کہ وہ further code static stack اور heap میں subdivide ہوتا ہے لیکن یہ محدود ہے آخرے کار process کا area محدود ہے اب اگر یہ stack بڑھتا جائے بڑھتا جائے تو دیکھئے یہ کہاں پہ آکے ختم ہوگا واپس اس slide کو دوبارہ دیکھئے کہ یہ stack بڑھتے 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 process کا جو نچلا end ہے وہاں پہ یہ پہنچ جائے گا اور وہاں پہنچتے دیکھئے اس نے ساتھ کیا کاروائی کرنی ہے کہ وہ heap جو ہے اس کو بھی وہ تباہ کر سکتا ہے اسی طرح heap کو اگر دیکھیں تو وہ نیچے سے اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے وہ process کی جو اپنا مکمل area ہے اس کے اندر ہی اندر رہتی ہے اور بڑھتی ہے اس سے باہر نہیں جاتی تو اس کاروائی سے یعنی کہ stack کو نیچے کی طرف اور heap کو اوپر کی طرف grow کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی تباہی مچانی ہے کسی process نے تو وہ اپنی ہی چیزوں میں تباہی مچائے اور بلکہ یہ کافی وائرسز وہ یہ stack overflow کو اصل میں exploit کرتے ہیں کہ یہ stack جو ہے وہ اس process کے اندر وہ اڑا کے نیچے heap کے اندر کہیں گسا دیتے ہیں یا مطلب یہ وائرسز ہیں ان کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ stack کو کس طرح manipulate کریں کیونکہ code جو ہے وہ read only ہوتا ہے اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہاں static data آپ change کر سکتے ہیں لیکن یہ stack جو ہے عموماً وائرسز جو ہیں وہ اس کو پکڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح break کریں اب یہ تھی heap یہ heap والا area جو ہے یہاں پہ جب آپ new کرتے ہیں تو آپ کو heap کے اندر سے memory ملتی ہے اور وہ memory کتنی ملتی ہے یہ اس object کے size پر depend کرتی ہے یہاں پہ ہم customer object میں نے کہا تھا کہ کوئی 44 bite کا ہے لیکن فرض کریں آپ ایک dynamic array بناتے ہیں جو کہ 100 elements کی ہے اور let's say ایک element جو وہ customer کا ہے تو اس case میں 44 ضرب 100 یعنی کہ 4400 bytes آپ کو اکٹھے اس heap کے اندر سے allocate ہوں گے اور وہ جو new operator ہے وہ ان 4400 bytes کا starting address آپ کو دے دے گا جو کہ آپ ایک pointer میں store کر لیتے ہیں آئیے میں اب آپ کو stack اور heap کے حوالے سے behind the scene کی کاروائی دکھاتا ہوں یہ اگلی slide کی طرف دیکھئے یہاں پہ میں نے یہ کیا ہے کہ call stack بھی دکھایا ہے اور اگلی slide میں ابھی میں آپ کو heap بھی دکھاؤں گا لیکن کاروائی اس طرح ہے کہ load customer جو ہے وہ اس وقت active ہے اس کے اندر دو variables ہیں c1 اور c2 جو کہ pointers ہیں ان میں میں نے values show کی ہیں 600 اور 624 جو کہ actually addresses ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ addresses کہاں پہ ہیں اس کے بعد nq method جو ہے وہ q data type جو ہے اس کا call ہوا ہوا ہے اس کو ہم نے by reference یہ pointer تو نہیں بھیجے اس طفعہ میں نے ان کو pointer ہی بجوا دیئے تو یہاں پہ اب جو q ہے اپنا جو اس کا pointer argument ہے اس کو e-lt کہتا ہے تو دیکھئے میں نے اس میں دکھایا کہ وہاں پہ 624 store ہوگا یعنی کہ جو 624 نمبر ہے یہ address جو ہے یہ nq کو copy کے ذریعے مل جائے گا وہاں پہ 624 گیا اچھا اب میں آپ کو اگلی slide پہ دکھاتا ہوں کہ جب آپ نے new کیا تھا تو heap کے اندر یہ دو objects بنیں اور دیکھئے میں نے ان کا size کچھ اس طرح دکھایا ہے کہ یہ rectangles جو ہیں یہ کافی بڑے ہیں اور ان کے اوپر میں نے عرفان اور سحیل اس لیے لکھا ہے کہ آپ کو ان کو دیکھتے ہی یا پہچھا جائیں کہ یہ دو objects کون کون سے ہیں یہ میں اس طرح indicate کر رہا ہوں کہ customer عرفان objects جو ہے یہ object جو ہے یہ 44 bytes کا یا اس case میں میں نے 24 bytes کا دکھایا ہے 600 سے لے کے 624 تک اور سحیل object جو ہے وہ 624 سے لے کے 648 تک اس کو memory ملی ہوئی ہے یہ دونوں addresses میں show کر رہا ہوں کہ یہ c1 اور c2 کے اندر store ہو گئے ہیں یعنی کہ c1 میں 600 ہوگا اور c2 میں 624 ہوگا اچھا یہاں تو یہ ہوا کہ customer objects جو ہیں یا ان کے جو ان کے جو addresses تھے وہ new operator نے ہمیں دے دیئے وہ لے کے ہم نے enqueue کر دیئے اور اب فرض کریں یہ load customer جو ہے یہ ختم ہوئی یعنی کہ ہم ادھر سے return کر گئے اس return پہ اب کیا ہوا جہاں تک stack کا تعلق ہے stack میں دو local variables تھے c1 اور c2 جو کہ پوائنٹرز تھے وہ پوائنٹرز گئے ان کے اندر جو addresses تھے وہ بھی گئے لیکن وہ addresses جو ہیں وہ queue میں enqueue ہو چکے ہیں اور پیچھے یہ جو heap کے اندر جو objects بنے ہیں ان کا کیا ہوا ان کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ جو object آپ dynamically new کے ذریعے بنواتے ہیں جب delete نہیں کرتے یا آپ کا process ختم نہیں ہوتا یہ memory جو ہے یہ allocated رہے گی یہ objects رہیں گے یعنی کہ یہ memory میں area reserved رہے گا اور وہ address اگر آپ کے پاس موجود رہے تو آپ دوبارہ اس memory میں جا کے اس object کو نکال سکتے ہیں تو آئیے اب ان object کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اگلی سلائٹ پہ اب ہم اس service customer کو دوبارہ دیکھتے ہیں اس طفعہ customer star c equal q.dq تو دیکھئے اب ڈی کیو جو ہے وہ کیا کرے گی وہ آپ کو اصل میں address تو دے گی لیکن وہ address میں اب ایک customer star یعنی کہ pointer variable میں store کر رہا ہوں تو اگر آپ مثال کو یاد کریں تو دو addresses ہم نے یاد رکھے تھے اور ان کو کیوں بھی کیا تھا وہ تھے 600 اور 624 یہاں پہ ہمیں چونکہ 600 پہلے ہوا تھا تو 600 address ہمیں دوبارہ q سے مل جائے گا کیونکہ وہ ہم نے کیوں میں رکھا تھا اب جب وہ q سے ملا تو اگلی statement ہے c out c اور اب ڈاٹ نہیں arrow آ گیا کیونکہ c جو ہے وہ pointer variable ہے وہ ایک object کو point کر رہا ہے اور اس object تب پہنچنے کے لئے مجھے یہاں تو یہ c arrow کہنا پڑے گا یہاں ایک اور syntax بھی ہے parentheses star c close parentheses dot جو کہ لکھنے میں کافی لمبا ہے اس لئے آپ وہ کبھی عموما نہیں دیکھتے آپ یہی دیکھتے ہیں کہ c arrow get name اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا یہ get name method تک آپ پہنچ پائیں گے کہ نہیں یعنی کہ آپ اس object تک پہنچیں گے کہ نہیں اور get name سے آپ کو کچھ ملے گا کہ نہیں اس کا کیا جواب ہے اس کا جواب ظاہر ہے کہ آپ کو مل جائے گا وہ object کیونکہ یہ object جو ہے pointer کو نہ سوچیں object جو ہے وہ جو ہمارے دو objects بلکہ عرفان اور سلیم objects جو تھے وہ دونوں موجود ہیں function ختم ہوئی تھی load customer لیکن یہ objects تو نہیں ہم نے delete کیے تھے وہ تو موجود ہیں ان کا address ہم نے بچا لیا تھا اور وہ کیسے بچایا تھا ہم نے ان کو queue میں ڈال لیا تھا اب اس function میں ہم آئے دوبارہ اس queue میں سے اس address کو نکالا یہاں پہ ہم نے ایک address نکلوایا ہے اس address سے ہم اب اس object تک پہنچ پائیں گے اور جب وہاں پہ ہم پہنچیں گے یعنی کہ heap میں تو یقیناً وہ object موجود ہے اور وہاں سے پھر ہم اس کا get name کے ذریعے اس کا نام جو ہے وہ as a string ہمیں مل جائے گا جو کہ c out کے ذریعے ہم print کر دیں گے اور اگر آپ سلائٹ کی طرف واپس آئیے تو دیکھئے میں اگلی کاروائی کیا کر رہا ہوں delete c یہ وہ اب method ہے جس کے ذریعے جو memory menu allocate کروائی ہوتی ہے وہ اب finally release ہوتی ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو new کے ساتھ delete جو ہے اتنا جشتہ نہیں میرے خیال میں یہاں پہ اگر آپ کہتے کہ یہ object جو ہے اس کو release کر دو یا maybe اس کو destroy کر دو ہاں اگر object کی sense میں آپ سوچیں تو new جو ہے وہ object کی پدائش ہے اور delete جو ہے وہ اس object کی موت ہے یعنی کہ وہ object اب destroy ہو جاتا ہے اور اس case میں کیا ہوگا کہ heap کے اندر وہ جو چوبیس بائٹس تھے اب وہ system کے پاس واپس چلے جائیں گے اور کوئی نیا object customer ضروری نہیں کوئی بھی object جو ہے وہ اب وہ memory استعمال کر لے گا اچھا یہ دو اور باتیں میں ابھی آپ کو اس سلائٹ پر دکھاتا ہوں کہ must use the c error syntax because we get a pointer from the queue یہ بات آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ میں نے یہ کیوں ایسے کیا تھا اور جو اصل بات ہے وہ یہ کہ the object is still alive because it was created in the heap یہ object جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا یہ کاروائی ضروری ہے یہ احتیاط آپ کو برتنی پڑے گی کہ transient objects کے references اگر آپ نے پاس کرنے شروع کر دیئے تو یہ نہ ہو کہ reference آپ کے پاس رہ جائے اور پیچھے سے object غائب ہو جائے بلکہ ایک اور صورت میں آپ کے ساتھ شاید یہ حادثہ ہو بھی چکا ہے اور اس کو کہتے ہیں pointer جب آپ نے pointers کیے تھے یہ بھی ہوا کہ pointer آپ نے لیا new کے ذریعے آپ نے memory لی pointer میں اس memory کا address save کیا پیچھے سے آپ نے delete کر کے اس memory کو تو release کر دیا لیکن اس pointer کے اندر ابھی وہ address موجود ہے اب اگر اس pointer کو آپ استعمال کریں گے تو وہاں پہ تو وہ object ہے ہی نہیں آپ کے پاس خالی address رہ گیا اس کو کہتے ہیں dangling pointer ایک لحاظ سے reference چونکہ اندرونی طور پر address موجود ہے آپ reference کو constant pointer سمجھیں ایک ایسا pointer جو کہ آپ change نہیں کر سکتے اس کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے نہ اس کا آپ address لے سکتے ہیں نہ کوئی اور کاروائی اس طرح کی کر سکتے ہیں وہ ایک static static تو نہیں کہنا چاہیے ایک constant یعنی کہ اس کے ساتھ آپ اور کوئی کاروائی نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے سوچنا ہے تو ایسے بلکہ سوچے ہی نہ لیکن اندرونی طور پر میں بار بار کہتا ہوں کہ references اصل میں pointers کے ذریعے ہی handle کیا جاتے ہیں تو اس چیز کی احتیاط آپ کو یہاں پہ بھی بھرتنی پڑے گی یعنی کہ جیسے dangling pointers کا مسئلہ ہے اسی طرح یہ dangling reference کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس چیز کا لحاظ رہے reference variables کی ابھی کچھ اور باتیں ہم دیکھیں گے جس میں اس کے اور فوائد بھی سامنے آئیں گے اور کچھ ایسی باتیں جو کہ ہم programming کے ذریعے discipline کے لحاظ سے ہم اپنے programming میں کر سکتے ہیں جس سے ایسی غلطیوں کا ہونے کا chance جو ہے احتمال جو ہے وہ کم ہو جائے گا تو میں اب آپ کو ایک اور چیز کی طرف لیا چلتا ہوں اور وہ ہے یہ keyword const کا استعمال آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے binary tree کا interface یا وہ .h file بنائی تھی تو میں کافی methods جو تھے اس کے اندر یہ لفظ const جگہ جگہ استعمال کر رہا تھا میں آپ کو وہ مثالیں بھی ابھی دوبارہ دکھاؤں گا لیکن یہ const variable جو ہے یہ کیا چیز ہے آپ نے اس سے پہلے course میں اس کا استعمال بھی دیکھا ہوگا اور اس کا استعمال بھی کیا ہوگا لیکن اصل میں const جو ہیں اس کے کئی اور بھی استعمال ہیں اور ایک استعمال اس کا reference variable کے ساتھ انتہائی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ جو میں نے مسئلے آپ کو بتائے اور ان کے علاوہ کچھ اور مسئلے بھی جو ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں یعنی کہ programming میں وہ error ہونے کے chances کم ہو جائیں گے اگر آپ reference variable کے ساتھ اس const کا یہ const keyword جو ہے اس کا استعمال کریں تو آئیے میں آپ کو اس سلائٹ کی جانب لیے چلتا ہوں کہ the const keyword is often used in function signatures یہ میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ جب ہم وہ binary search tree.h فائل بنا رہے تھے تو function کا signature یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ وہ پوری declaration ہے جو کہ اس کی return type function کا نام اور اس کی argument list اور argument list کے اندر جو اس کے arguments ہیں اور ان کی types جو ہیں اصل میں ان کے نام نہیں ان کے types اصل میں زیادہ ضروری ہیں یہ ساری چیز مل کے اس function کا ایک signature بن جاتا ہے اور دو functions جو ہیں وہ اگر signature میں different ہیں تو وہ دونوں different ہیں یہ شاید آپ نے function overloading کے حوالے سے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی کہ ایک function اور ایک دوسری function کے نام تو ایک ہی ہیں لیکن اس کی return value میں یا اس کی argument list میں کچھ فرق ہے تو اصل میں فرق جو ہے وہ اس کی signature میں ہے البتہ یہاں پہ بات یہ کہ یہ const keyword جو ہے یہ عموماً function signature میں بہت استعمال کیا جاتا ہے اور اگلی بات کہ the actual meaning depends on where it occurs means something is to be held constant یعنی کہ یہ جو const کا استعمال ہے یہ تب کرتے ہیں کہ بھئی کوئی چیز جو ہے اس نے constant رہنے کے یعنی اس نے بدلنا نہیں یا اس کو بدلنے کی کوشش نہ کی جائے اور آخری بات جو میں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ here are some common uses تو میں اب آپ کو استعمال کے ذریعے اس const کی مثالیں دوں گا جس سے یہ واضح ہوگا کہ اس const کا فائدہ کیا ہے تو اگلی سکرین پہ فوراں چلتے ہیں یہاں پہ use one میں نے لکھا ہے اس طرح کہ the const keyword appears before a function parameter for example for example in a chess program اور یہاں پہ دیکھیں ایک function جو کہ ایک chess program میں لکھی ہوئی ہے اس کا signature کچھ یوں ہے move piece const piece ampersand current piece اچھا یہاں پہ اب function کو تناب دیکھئے اور نہ اب یہ دیکھئے کہ یہ جو piece ہے یہ کیا چیز ہے بلکہ argument list پہ آئیے کہ argument میں اس function کو ایک parameter یا ایک parameter بھیجا جائے گا اور اس کو وہ locally current piece کہے گی اور یہ جو variable ہے یا یہ جو item ہے یا object ہے جس کا نام piece ہے وہ اس function کو by reference بھیجا جائے گا البتہ piece ampersand سے پہلے میں نے const لگا دیا اب اس سے کیا ہوا یہ بات آگے میں نے لکھی ہے کہ what this means is کہ the parameter must remain constant for the life of the function اور آخری بات کہ if you try to change the value that is the parameter appears on the left hand side of an assignment in the function the compiler will generate an error یہ چند باتیں آپ ذرا ذہن نشین کیجئے اور پھر ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ function جو ہے اس کو ایک reference variable ہم دے رہے ہیں کہ تمہیں جو object آئے گا وہ by reference آئے گا یعنی کوئی copy shop ہی نہیں بنے گی بلکہ ایک اور memory location کا تم یہ نام رکھ لو وہ memory location کسی اور function کی اصل میں ہے اور تمہیں مہیا کی جا رہی ہے البتہ یہ const لگا ہوا ہے اور میں نے جو باتیں لکھی کہ parameter must remain constant if you try to change the variable the parameter appears on the left hand side of an assignment the compiler will generate an error یہاں پہ اب کیا ہو رہا ہے reference variable کے حوالے سے یہ تھا کہ جب ہم کسی function کو ایک item بھیجواتے ہیں تو اس کی copy نہ بنے چاہے وہ چار bytes کا ہو چاہے وہ چار ہزار bytes کا ہو ہم نہیں چاہتے کہ وہ copy کے ذریعے call stack میں اس function کا جو activation record ہے اس میں وہ copy ہو ہم اس copy سے بچنا چاہتے ہیں یہ بھی reference variable کا ایک استعمال تھا بلکہ ایک major استعمال اصل میں reference variables کا یہی ہے کہ کسی طرح ہم یہ copy جو معاملہ ہے اس سے ہم بچ جائیں کیونکہ copying میں time بھی لگتا ہے اور memory بھی درکار ہوتی ہے ساتھ ہم نے اس کے اب const لگا دیا تو ان دونوں باتوں کو ملا کہ ہم اس function کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں reference کے ذریعے کسی اور کا variable کسی اور کی memory location یعنی کسی اور function کی یا جو بھی تمہیں call کر رہا ہے اس function کے کسی memory location کا address تمہیں ملے گا یا اس کا reference ملے گا لیکن تم نے اس جگہ پہ جا کے اس میں جو چیز store ہوئی ہوئی ہے وہ object جو ہے اس کو تم نے change نہیں کرنا ہاں اس object کو تو تم read only میں یعنی کہ اس میں جو data پڑا ہوئے اس کو لے لو اس کے ساتھ اس کا استعمال کرو اس کو calculations میں استعمال کرو یا کوئی اور کام کرنا ہے وہ کرو لیکن اس کو change نہیں کرنا اچھا یہ change کیسے کر سکتے ہیں اگر یہ reference variable جو ہے function میں left hand side میں آ جائے کسی assignment میں جیسے ہی compiler یہ دیکھے گا کہ جو reference call variable ہے وہ assignment کی left side پہ ہے وہ فوراں یہ کہے گا کہ بھئی constant ہونے کی وجہ سے تم اس کو change نہیں کر سکتے تو یہ statement جو ہے یہ allowed ہی نہیں یہ compiler ہی پکڑ لے گا یعنی کہ آپ کو یہ جب تک یہ چیز ٹھیک نہیں کریں گے آپ کا program ہی compile ہی نہیں ہوگا یہ run time error نہیں یہ compiler error ہوگا اس کو آپ syntax error کہلیں اور error یہی آپ کو بتائے گا کہ آپ ایک constant reference variable کو change کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ constant کی موجودگی کی وجہ سے possible نہیں ہے آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانے کہ this also means that if the parameter is passed to another function that function must not change it either یہاں پہ کیا ہوا فرض کریں میں نے اس function کو ایک variable بھیجوایا یعنی کہ یہ جو move piece ہے اس کو میں نے piece جو ہے reference کے ذریعے بھیجوایا اور ساتھ اس کے constant لگا دیا کہ بھی تم نہیں change کر سکتے اب فرض کریں یہ جو move piece function ہے یہ جو اس کے پاس piece ہے یہ آگے کسی اور function کو call کرتی ہے یعنی کہ a نے b کو call کیا b نے c کو call کر دیا یہ c بھی جو ہے یہ بھی نہیں change کر سکتی لیکن یہ compiler جو ہے یہ نہیں پہچان سکتا کہ c جو ہے اس کو change کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں یہ شاید ممکن نہ ہو اس case میں compiler جو ہے وہ آپ کو warning دے گا یعنی کہ آپ ایک reference constant reference variable جو ہے parameter جو function میں آپ کو ملا ہے اگر وہ آپ نے کسی اور function کو بھیجوایا تو compiler آپ کو warn کرے گا کہ دیکھو یہ تم constant reference variable ایک اور function کو بھیجوا رہے ہو یہ نہ ہو کہ یہ دوسری function جو ہے یہ اس reference کو لے کے original item کو change کرنے کی کوشش کرے اگر ایسا ہوا تو یہ run time پہ پھر آپ کو مسئلہ پیدا ہوگا اور compiler تو آپ کو warning دے گا آپ کا program compile ہو جائے گا لیکن run time پہ اگر آپ نے a سے b اور b سے c میں جا کے اس parameter کو change کیا تو run time error آئے گا کہ بھئی ایک constant parameter تھا اس کو تم نے change کرنے کی کوشش کی چند ایک اور باتیں سلائٹ پہ میں نے لکھی ہیں کہ the use of const with reference parameters is very common بلکہ یہ میں کہتا چلا آیا ہوں کہ یہ reference کے ساتھ عموماً آپ کو یہ const جو ہے یہ نظر آئے گا اور اس کی وجہ ابھی آپ کے سامنے آئے گی جو کہ میں نے اگلی بات لکھی ہے کہ this is puzzling why are we passing something by reference and then make it constant that is don't change it اور آخر میں doesn't passing by reference mean we want to change it اب ان باتوں کو سامنے رکھ کے یہ بات یاد کیجئے کہ میں نے یہ بات کہی تھی جب ہم یہ reference variables کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ reference variables ہم اس لیے بھیجواتے ہیں کہ ہم function کے اندر کسی parameter کے ذریعے caller کے کسی item کو change کروانا چاہتے ہیں ہم pointers استعمال نہیں کرنا چاہتے تو reference variable کی ذریعے ہم function کو اس چیز کی سہولت یا اجازت یا mechanism دے رہے تھے کہ وہ function جو ہے اس variable یا اس memory location کو change کر دے اب یہاں پہ دیکھئے کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو ہم اس کو reference بجوارے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے change کرنی ہے تو کر لو اور دوسری طرح ہم constant لگا کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہ کرو change تو یہ دونوں باتیں کچھ ایک دوسرے کے متضاد بنتی جا رہی ہیں یہ کرنے کی ہم کوشش کیا کر رہے ہیں اس چیز کا جواب اصل میں آپ کے سامنے موجود ہے البتہ آج چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے میں یہ آپ کے لئے سوال یا یہ puzzle جو ہے یہ چھوڑے دیتا ہوں آپ اس کے بارے میں سوچئے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کے بارے میں discussion کریں گے یہ آپ اپنی c++ کتاب میں یا انٹرنیٹ کے اوپر جا کے یہ چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں سوال میں دوبارہ دھرائے دیتا ہوں جو سلائٹ پہ میں نے لکھا تھا کہ reference variable کا استعمال ہم نے اس لئے کیا کہ ایک function جو ہے وہ caller کے کسی variable یا memory location کو change کر سکے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے cons لگا کے کیا لگا دیا کہ بھئی تم change نہیں کر سکتے تو آخر بات کیا بنی یہ ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں کہ ایک طرف اس کو سہولت دے رہے ہیں اور پھر ساتھ ہی cons لگا کے وہ سہولت اس سے واپس لے رہے ہیں تو اس سوال کے بارے میں آپ سوچئے آپ کے پاس جو کتابیں ہیں reference کے طور پر یا اس course کی جو کتاب ہے اس میں یا انٹرنیٹ پہ جا کے اس چیز کا جواب تلاش کریں انشاءاللہ ہم یہ گفتگو اگلی دفعہ جاری رکھیں گے تب تک خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی